سگریٹس کی غیر قانونی فروغ سے سرکاری خزانے کو تین سو دس ارب روپے کے سالانہ نقصان کے آداد و شمار سامنے آنے پر ایف پی آر حرکت میں آ گیا لاہور ڈیویجن میں ایف پی آر کی ٹیمز کا سگریٹس کے غیر قانونی کاروبار میں ملفز تکانداروں کے خلاف بیق وقت بڑا کریک ڈاؤن سگریٹس کی بھاری کھے برامت کر لی گئی اس حوالے سے مختلف شہروں میں ایف پی آر کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور سگریٹس کی غیر قانونی کھے برامت کر لی گئی ہے غیر قانونی خرید و فروغ کے حوالے سے سگریٹس کے معاملے میں سرکاری خزانے کو تین سو دس ارب روپے کے سالانہ نقصان کے آداد و شمار سامنے آئے ہیں جس پر ایف پی آر حرکت میں آئی ہے لاہور ڈیویجن میں ایف پی آر کی ٹیموں نے سگریٹس کے غیر قانونی کاروبار میں ملفز تکانداروں کے خلاف بیق وقت بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے سگریٹس کی بھاری کھے برامت کر لی گئی ہیں اس حوالے سے لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی کاربائی کی گئی ہے دی ایچ اے لاہور اقبال تاؤن فیصل تاؤن گڑی شاہو شالم مارکٹ اور دیگر علاقوں میں بھی کاربائی کی گئی ہے ایف پی آر کی جانب سے مختلف دکانداروں سے سگریٹس وصول کیے گئے ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر سگریٹس کے یہاں پر رکھے گئے تھے اور اس سے اس لئے میں جو سرکاری آداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق تین سو دس ارب روپے کے سالانہ نقصان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سگریٹس کی غیر قانونی فروغ سے سرکار کو تین سو دس ارب روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے نمائندہ انویسٹیگیشن سیل رزوان نقوی سے مزید تفصیلات جانیں گے رزوان بتائے گے سوالے سے اب ایف پی آر کیا کارروائی کر رہی ہے آئیشہ سگریٹس کی غیر قانونی فروغ سے سرکاری خزانے کو تین سو دس ارب روپے کے سالانہ نقصان کے عداد و شمار سامنے آنے پہ ایف بی آر حرکت میں آ گیا ہے ایف بی آر نے ریٹیلرز کو غیر قانونی سگرٹس کی سپلائی دینے والوں کا سراغ لگانے کے لیے مخبی کا نظام وضع کر کے بڑا ٹریک ڈون شروع کر دیا ہے لاہور ڈویزن میں ایف بی آر کی ٹیمو نے سگرٹس کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث دکانداروں کے خلاف بیاق وقت کاروانیاں کی ہیں پچیس مختلف ٹیمو نے لاہور کسور ننکانہ شہوپورا میں سگرٹس کے بڑے مراکز پہ چیف کمیشنر ریجنل ٹیکس آفیس لاہور امجد فاروق کی ہدایت پہ بیاق وقت چھاپے مارے ہیں اور لاہور میں ڈی ایچ اے علامہ اقبال ٹون فیصل ٹاؤن گڑی شاہو شالم مارکیٹ اس کے ساتھ انارکلی مارکیٹ بادامی باغ گولبرگ مال ٹون ٹاؤنشپ گرین ٹون میں یہ کاروانیاں کی گئی ہیں بہت شکریہ آپ کا